کشمیر کلنگ پوائنٹ پر اور یہاں کے اندر چولی خالوک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں انیس سو ہاں انیس سو نال میں میں جواب دولنا ہے اور میں نے صرف اسی فیلڈ میں کامل کی جائے چھوٹا با یہ کیسل میں اس کو کہا دیتا ہوں یہ نیاب سی چیز ہے بنانا ذرا مشکل ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے میرے پاس سر یہ پیٹر انجنل والی مشین ہے یہ باران سر یہ پامپ والی مشین ہے آپ اس کا اچھا طریقے سے وزر کر رہے ہیں اس کا انگل چیک کر رہے ہیں ڈی پی پینل چیک کر رہے ہیں ہر چیز چیک کر رہے ہیں چودہوں اور باران اور سو لانچ پر ریگلر مشین ہیں یہی چلتی ہیں باران پیٹ آپ زدہ بتا رہے ہیں سر ریر میں کوالٹی پر ڈیپینٹ کرتا ہے اچھا جی اگر کمپریسور بھی جائے اس کی بھی گرنٹی ہے زندہ بات بہت اس کی بنا رہے ہیں سرش مشین بنتی ہے سرش مشین بھی ہم بنا رہے ہیں پامپلی مشین بھی ہم بنا رہے ہیں ہر قسم کی مشینری بنا رہے ہیں اسکریم کے مطلعہ سرش کے ہرڈ اسکریم ہرڈ اسکریم بھی ہرڈ اسکریم بھی بنا رہی ہیں وہ ڈیمانڈی یوز ہے مختلف ہے فرانٹ کی تو ریٹ کی بات ہی جس میں جو سمٹیر لگا ہوا ریٹ اس چیز کا ہے ایک ساٹھ ستہ اسی تک یہ مشینیں اویلیبل ہیں اور اگر ڈیٹ ڈن میں آ جائیں ایک لگ تیسے سٹارٹ ہوتی ہے پچاس تک یہ مشینیں اویلیبل ہیں اگر کوالٹی میں کسی چیز کا فرق ہو وہ مشین کی دہنے آ رہے ہیں کوئی چیز اس میں چائنہ کی نہیں ہے مشین بنتی ہے جتنی مشینیں آپ نے آج تک سنی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی وہ تمام مشینیں آپ کو ایک چھت کے نیچے جہاں پر ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں موجود ہوں اور یہاں کے اللہ رہے ہیں اور یہاں کے منٹ چلی کاروک ساپ میں موجود ہیں تو آئیے بلا تفتیر ان سے اس خواہ ہے اسلام علیکم سلام بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہ کام کرنا ہے میں نے ایس ٹی ایک ہی ہے تی ایٹی ایٹی نائن میں نائن ٹی ایٹی نائن میں نائن سوہاں انہی سوہاں میں جواب دوننا ہے ہوں اور میں نے صرف اسی فیڈ میں ٹاؤنڈ دیا پول آس کلیم ماشین نے بنائی ہے اور الحمداللہ میرا شماع ہے سب سپرانی کو رہتا ہے سب سپرانی ہو رہتا ہے کہ وہ کہاں اپنے چھوٹا باری ہے میں آپ کیا چھوٹا باری ہے کیا زمین کو کہا دیتا ہوں من اللہ سے کہا دیتا ہے ڈوشی آپ کو پساندو ہوں وہ آپ کو رہت بھی بتا دیتا ہے وہ باری کوoli کر لیتا ہے میں پڑا ویزی ہوں سر بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میں بہت دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے ناظرین کو ان مشینوں کا ریویو دیں کہ آپ کون کون سی مشینیں بنا رہے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہ سر میں تو دوہزار پانچ سے کام کر رہا ہوں دوہزار پانچ سے ماشاء اللہ جی تو فروغ بھائی تو تقریباً انیس سو پچھالے میں سے یہی کام کر رہی ہے یعنی تقریباً سب سے پرانی اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ تقریباً اکثر پرزے بھی آپ خود یہاں پر خود منفیکچر کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اکثر تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پرزے درزہ سے پکڑ کر کوئی جانسے مال مانگوایا ہے کوئی کہیں سے مال مانگوایا ہے وہ جوڑ تر مشین بن جاتی ہے نہیں نہیں وہ ایسے سارا ویزٹ کراؤں گا آپ کو جو چویز ادھر بن رہی ہے جی اس کا سارا ویزٹ آپ کو بہت شکریہ سر میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کا ٹیم بھی کم از کم رہے تاکہ عوام بور رہا ہو آپ مجھے بلا تاخیر مشینوں کے ریٹس اور ان کی کوالٹی بتائیں سر کوالٹی سب سے پہلے میں آپ کو پیٹر انجنل والی مشین بناتا ہوں یہ نیاب سی چیز ہے بنانا ذرا مشکل ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے میرے پاس سر یہ پیٹر انجنل والی مشین ہے یہ بارہ انچ کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں اچھا جی اس کی قیمت ہے دو لاکھ پنتالیس ڈار دو پنتالیس ڈی اچھا جی یہ نارمو پلائنس ہے اگر اس میں اچھی لگائیں گے جی ڈی کا انجنل لگائیں گے ٹھیک ہے ڈن مارکہ اسمان لگائیں گے سارا سہی دو ستر کی تیار ہوگی دو ستر کی اس کے دو ریٹ ہیں اچھا جی ایک دو لاکھ پنتالیس ڈار اور ایک دو لکھ ستر جو ہمارا مرن ہے اس کا ریٹ ہے جتنا گھوڑ ڈا لیں جتنا مٹھا ہوگی مارت جو ہم چیز بنارے اس کا ریٹ دو لاکھ سترزار ہے یہ والی مشین ہے صحیح ہو گیا صحیح اس میں یہ اب آگئی چودہ اور بارہ اور سولہ یہ چلتی ہے بارہ یہ چلتی ہیں چودہ اور سولہ سبارہ کا ریٹ ہے دو لاکھ پندرہ زار ہیں اچھا جی اور جو چودہ کی مشین ہے اس کا ریٹ دو لکھ پچاس زار پہ ہے اچھا جی میں احران ہو رہا ہوں ریٹ آپ زیادہ بتا رہے ہیں سر ریٹ نہیں کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا جی اس میں اگر کہیں تو میں مشین کا ویو کراتا ہوں اس میں سمار مٹیر بن رہے گیا دیکھ رہے ہیں اس میں جب مٹیر اتنا جیسا مٹیر کا ویسا اس کا ریٹ ہوگا اچھا جی اگر کوئی بندہ ضد کرے گا کہ میں نے دو دس کی لینی تو آپ دو دس کی بنا دیں گے دو پندرہ اور دو پچاس دو پچاس ہے اور اس میں اور کون سیز بن رہے ہیں سولہ اٹھارہ سولہ انگی بن رہی ہے سولہ انگی جیسے وہ پڑی ہوئی ہے یہ سولہ انگی ہے یہ دو لکھ ستر کی ہے تو اگر نارمہ رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ مشین آپ کو بنے گی دو لکھ پینتیس زار پی میں اس میں ہم نے ٹینکی بھی چوبیس لیٹر کی لگائی ہوئی ہے سولہ انچ کا لگا ہے بسم ورم ہے جو پتل کے لگے ہوئے ہیں پیڈنسر کمپریسر سپنکشن والد سب کچھ برینڈ کے لگے ہوئے لوکل اس میں کوئی چیز نہیں لگی اس میں نے کوئی پینتیس زار پی کا فرق آیا اور مجھے یہ بتایا کہ عمومی ہے ابھی مارکٹ کا روٹین یہ چال رہی ہے کہ صرف موٹر کے گرنٹی مل رہی ہے اور کسی چیز کے گرنٹی نہیں مل رہی آپ پرسے خود بنا رہے ہیں تو آپ اپنے پرسوں کوئی گرنٹی دے سکتے ہیں گرنٹی دیں گے مکمل مشین کی گرنٹی ایک سیزن کی گرنٹی ہے کوئی بھی چیز خراب ہو جائے کوئی بھی چیز مسال کے طور پر یہ سلنڈر لیگ ہو جائے اس کی بھی گرنٹی ہے ٹھیک ہو گیا الیکٹری سمان تو جال جاتا ہے بولٹری کام ہو وہ تو اشیو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کمپریسر بھی جال جائے اس کی بھی گرنٹی ہے زندہ بات ٹھیک ہے یہ ضرور کریں گرنٹی کوئی نہیں دیرا لیکن میں گرنٹی دیتا ہوں کہ پورا تمام چیز بنی ہوئی ہے صحیح ٹھیک ہے اس کی گرنٹی کمپریسر کی بھی گرنٹی ہے آرڈی پوری مارکٹ کا ویزر کر رہے ہیں کمپریسر بھی گرنٹی ہے جی میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں میں نے دیکھا کہ ابھی کمپریسر کی اور باقی چیزوں کی کوئی بھی گرنٹی نہیں دے رہا لیکن میں ایک چیز ہے گرنٹی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جان بودھ کر جلا دیکھ پیسٹر جلے چاہیں نہ کرو کمپریسر جال جائے صحیح ہے ٹھیک ہے سلیچ کے ہارڈ آسکرین بنا رہے ہیں وہ ڈیمانڈ پر بنتی ہے اچھا یہ مشینوں جوانے کا کیا طریقہ کار ہے ڈیمانڈ اپنا اس کا ایڈوانس کتنا دینا ہوگا ایڈوانس کی کوئی ہماری رکوائی نہیں کوئی پندرہ بیجے بیس دے 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 پچاس بیجے کوئی نہیں ہو مشین جب تیار ہو جائے پیمنٹ چیک کرے پیمنٹ کرے چلا جو آپ اچھا جی اور سیکنڈ آڈ مشینوں کا بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں مہنگا ہی بہت ہے تو سیکنڈ مشینیں بھی آپ کا پسوالے پر ہوتی ہیں ہمیں بتائیں سیکنڈ آنسر یہ مشین لگی ہیں چودہ انچ کی لگی ہوئی ہیں اس میں سولہ انچ کی بھی لگی ہوئی ہیں یہ ساری لینڈ چودہ کی ہیں یہ سب لینڈ چودہ انچ کی لگی ہوئی ہیں اور ان کے ریٹ کا ریٹ ذرا کوائلٹی بے دیکن چیز بنتر بے ریٹ ہے جیسی چیز ہے ویسا ریٹ ہے یہ ایک لکھ ساٹھ ستر اسی کی بھی ان میں مشینیں ہیں رہے کہ مشینیں یوز ہیں مختلف ہیں فرانٹ کی تو ریٹ کی بات ہیں جس میں جو سمٹیر لگا ہوا ریٹ اس چیز کا ہے ایک ساٹھ ستر اسی تک یہ مشینیں اویلیبل ہیں اور اگر ڈیٹ ٹان میں آ جائیں ایک لکھ تیسے سٹارٹ ہوتی ہے پچاس تک یہ مشینیں اویلیبل ہیں یہ تقریب پہنچ ساتھ مشینیں بڑی ہوئی ہیں اور یہ ہماری اکثر مشینیں ہمارے پاس ہوتی ہیں آتی رہتی ہیں نکلتی ہیں لیکن ہم مشین مشینیں اپنی بنیوے خریدتے ہیں کسی کی وہ نہیں اچھا یعنی یہ بھی آپ کا اعلان ہے کہ اگر آپ کی بنیوے مشین آپ کو بیچنا چاہتا ہے تو آپ وہ بھی لے لیں گے ہماری بنیوے مشین کو بیچنا چاہتا ہے وہ بھی لے لیں گے اچھا اب ہمیں آپ پاپ پہلی مشین دکھائیں آپ اس کا اچھا طریقہ سے وزر کر رہے ہیں اس کا انگل چیک کر رہیں دی پی پینل چیک کر رہیں ہر چیز چیک کر رہیں صحیح ہے جی اس کی خصوصیات بتائیں مہین خصوصیات کیا ہیں جو عام مشینوں میں عام رکچپوں میں نہیں بن رہی اور آپ کے پاس بن رہی ہے سر اس میں ہر چیز ہم نے سپیشلی الحمدللہ لگائی ہوئے وہ ویڈیو میں آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری زبان پہ کہنا کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ اگر کوالٹی میں کسی چیز کا فرق ہو ہم اس کے دن انگل رہیں کوئی چیز اس میں چائنا کی نہیں ہے یہ اگر اس مشین کا ریٹ چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ اس کا سیز کیا ہے پہلے یہ بتا دیں اس کا اٹھارہ انچ ہے سیز کیا ہے آپ نے ریٹ بتا کیا ہے ریٹ اس کا ساڑھے چار لاکھ ہے ساڑھے چار لاکھ اور اس میں اگر دوسری بنوائیں گے ریگو رہ جو عام بنتی ہے وہ آپ کو ملے گی چار لاکھ میں چار سے بھی کم ہو جائے چار تین نبیہ پچاسی تک وہ مل جائے گی اگر یہ چیز ہے اس کا ریٹ چار پچاس ہے چار پچاس اس کوالٹی میں اور اس سیز میں اور اس کے بعد ہمارے بات سلیش مشین بھی ایویلیویل ہوتی ہے اس کا سیز کیا ہے یہ بارہ انچ کی ہے اس کا ریٹ اچھا تین لاکھ رپیام اگر آپ دس کی لوگیں اس کا ریٹ ہوگا دولاک سیزار آٹھ کی جگر ہوگی اس کا ہوگا دولاک پیرز راؤنڈ پیسٹ ہزار اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ مشین کا میں آج آپ کو دیمانڈ دیتا ہوں مجھے آٹھ رہ دیتا ہوں تو کتنے دن میں مجھے 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 ایک ہفتے میں مجھے جائے گی ایک ہفتے میں کبھی ایک بار دیس دن بھی گزر جاتے ہیں لیکن اگر اپتے میں دیر رہتے ہیں لیبر الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا دس بارہ مٹ کے کام کر رہے ہیں اور کوشی کریں جلدی بن چیز دیریں جو ٹائم دینا وہ پکا ہے یہ نہیں کہ دس دن کا ٹائم دیا دس دن کا ٹائم ہے ایک سوال میں پہلے بھول گیا تھا کہ جو رکشے والی مشہم نے دکھائی ہے اس کی بھی کوئی گرنٹی ہوتی ہے یا اس کی گرنٹی نہیں ہے کمپریسر کی گرنٹی نہیں ہے کی حقیقت یہ ہے کہ چائنہ کا کمپریسر ہے اس میں رکھا ہوا غلط بیانی نہیں کرنی کہ کمپریسر چائنہ کا ہے جال جائے تھوڑی سی ریز زیادہ بھی خراب ہو گیا اس کی گرنٹی کمپریسر کی گرنٹی نہیں ہے اپنی زماواری پر میں کہا سلنڈر بغیرہ ہمیں لیکج بغیرہ آ جاتی ہے پھلا سلنڈر بغیرہ اس کی گرنٹی ہے سر اب آپ نے اپنا ایڈریس بتا دیں کہ جو اپنا لاہور سے باہر آپ کے پاس وزٹ کرنا چاہے تو آپ کا ایڈریس کیا ہے اور فون نمبر کیا ہے سر ہمارا ایڈریس ہے ریلوے سٹیشن جو کو مین ہو ہے جی ریلوے سٹیشن کی بیک شیٹ چمڑا منڈی جی پاک نگر چوک عیسان روڈ اقبال بیلڈنگ اور اپنا فون نمبر بتا دیں میں آپ سے کارڈ اوپر لگا جوں گا جی فون نمبر ہے زیرو تری ڈبل فور جی پور نائن پور ٹو زیرو ایٹھ فور صحیح ہے اس پہ وچہ بھی بنا ہوا ہے دوسرا نمبر بھی ہے زیرو تین سو تیرہ ڈبل امتالی نو سو چونتی نو سو تری نائن بی نائن 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 تری فور صحیح ہے جی وہ دوسرا فروغ بھائی کا بھی نمبر ہے جی زیرو تری ہنڈرٹ نائن فور پائیو نائن تھری ایٹھ فائیو جی ٹھیک ہے اور ایک بس ہوں گا بھی نمبر ہے 0313 46 by 800 صحیح اس نمبر پر کوئی بندہ آپ سے وٹس اپ پر آپ تک سوال کر سکتا ہے یا آپ نے دیمانڈ نوٹ کروا سکتا ہے اب میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ آپ نے مجھے وزٹ کروانا ہے جو آپ کی اپی ایٹریکٹری ہے جہاں پر آپ کو سپیر پارٹ بناتے ہیں اس گزٹ آپ نے مجھے ضرور کرانا ہے تاکہ میں بھی اپنے آپوں سے در سکروں کے یہ چیزیں کہاں پر بنتے ہیں یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ سے پھر جو میرے ناظرین سوالات کریں گے وہ لے کر میں آپ کو حضر ہوں گا اور دوبارہ کبھی ویڈیو کا انشاءاللہ پروگرام بنائیں گے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی ہر ویڈیو پسند ہے یہ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر پہلے پر آئے ہیں انشاءاللہ کو سبکرائب کر دیں امسالہ جلد بنتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ